نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولی کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ رمضان المبارک برکتوں کا مہینہ ہے اللہ رب العزت سے رحمت برکت سبیٹھنے کا مہینہ ہے یوں سمجھئے ایک سیل لوٹ لگی ہوئی ہے آپ اللہ رب العزت سے جتنا چاہیں جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں کی ایک بارش ہے مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کرنے کی طرف سے ہو یا عطا کرنے کی طرف سے ہو یا دعائیں قبول کرنے کی طرف سے ہو ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بارش ہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ رب العزت ہر مسلمان کی سہری کے وقت اور افتاری کے وقت ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت سے ہم اپنے مسئلوں کو حل کروائیں ہمارے وظائف کا بیسیکلی مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے یاد رکھئے رمضان میں مخصوص طریقے سے مخصوص وظائف کرنا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث سے جو عمل ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو پکارنا ثابت ہے دعائیں کرنا ثابت ہے نفل پڑھ کے اللہ رب العزت سے مدد مانگنا ثابت ہے تو ان وظائف کو آپ ایز ای میڈیسن نیوز کر سکتے ہیں دیکھئے جیسے میڈیسن سے بیسیکلی بیماری کا آرام نہیں آتا کیونکہ صحت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے میڈیسن کو ہم سبب کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسی طرح وظائف بھی مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے وظائف بھی ایک سبب ہے اسباب کے طور پر ہم نے وظائف کو اختیار کرنا ہے اور دعا کر کے اللہ رب العزت سے ہم نے اپنے مسئلوں کو حل کروانا ہے تو انشاءاللہ ہمارے جو وظائف ہیں ان میں باقاعدہ ذکر ہوتا ہے اور جب ذکر کے وظائف آپ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان وظائف کی برکت سے ہمارے مسائل کو حل فرما دے دیں بیسیکلی ذکر کا مقصد ہوتا ہے اللہ رب العزت سے مانگنا ہم اللہ رب العزت کو مختلف ناموں سے پکارتے ہیں ان مختلف ناموں سے پکارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے مسائل کو حل فرما دے اب اللہ رب العزت کو ہمارا آپ جانتے ہیں نا اللہ کو ہمارا کوئی عمل ایسا پسند آ جائے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما دے اسی طرح اللہ رب العزت کو ہمارا کوئی مانگنا پسند آ جائے اور اللہ رب العزت ہمارے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل فرما دیں تو یہی میرا مقصود ہے وظائف جو میرے چینل پر اپلوڈ کی جاتے ہیں ان سب وظائف میں ذکر ہوتا ہے آپ نے میرے ساتھ ذکر کرنا ہوتا ہے ان ذکر کے وظائف کے ساتھ اللہ رب العزت سے جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کو ہمارا کون سا مانگنا ایسا پسند آ جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے مسائل کو حل فرما دیں تو روزانہ اسلامی خب افیشل اور آسان وظیفہ افیشل میرے دونوں چینل پر مختلف وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں مختلف مسائل کے حل کے لیے وظائف اپلوڈ کی جاتے ہیں ہم نے بیسیکلی دو تین سال کی عرصہ میں لوگوں کے مسائل کو دیکھا لوگ جن پریشانیوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد نچوڑ یہ نکالا کہ تقریباً بیس کے قریب مسائل ایسے ہیں جن مسائل میں لوگ مبتلا ہیں باقی آگے ان کی برانچی سمجھ لیں آگے ان کی مزید ڈیٹیل جیسے پڑھائی کا مسئلہ ہے یہ ایک ٹاپک ہے اب اس میں ذہن کمزور ہے یہ سبق یاد نہیں ہوتا یہ یاد تو ہوتا ہے لیکن ایگزائمنیشن حال میں بھول جاتا ہے جب لکھنے بیٹھتے ہیں تب بھول جاتا ہے مختلف مسائل ہیں تو ان مسائل کا ہم نے ایک ٹاپک رکھا ہے تو انہی ٹاپکس پہ ہم اسلامی خواب افیشل اور آسان وظیفہ افیشل پر وظائف اپلوڈ کر رہے ہیں اور ہمارا سیٹ اپ ہم جو بنا رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ روزانہ ایک عمل حاجت کے لیے اپلوڈ ہوتا ہے جو کسی بھی حاجت کے لیے جتنے بھی آج تک آپ کو مسائل کا سامنا ہوا ہے ان سب مسائل کے لیے آپ وہ ایک وظیفہ کر سکتے ہیں سب مسائل کے لیے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ ہر مسئلے کے لیے انفرادی طور پر بھی ہم وظائف اپلوڈ کریں گے انشاءاللہ یوں سمجھے کہ ایک عمومی طور پر اللہ رب العزت سے اجتماعی طور پر مانگنا اور ایک ہے انفرادی طور پر خاص اپنے مسئلے کے لیے مانگنا جیسے بندہ اجتماعی طور پر جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی ایک اہمیت ہے لیکن اسی طرح ایک بندہ دو نفل پڑھ کے تنہائی میں اللہ رب العزت سے اپنے کسی خاص مسئلے کے لیے جب مانگتا ہے تو اس کی اپنی ایک حیثیت ہے تو بیسیکلی میرا جو ہے وہ ویڈیوز کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اور آسان سا سیٹ اپ ہے اتنا آسان سیٹ اپ ہے کہ آپ نے صرف ویڈیوز کو دیکھنا ہوتا ہے اور ویڈیو میں ہی آپ نے ذکر کرنا ہوتا ہے اور ویڈیو کے آخر میں آپ نے دعا کر لینی ہوتی ہے کتنا آسان عمل ہے آپ کو کہیں ایک جگہ پر محسوس بیٹھنا نہیں پڑتا آپ کو کسی بھی قسم کی شرائط کا سامنہ نہیں کرنا پڑتا ورنہ عمومی طور پر بتایا جاتا ہے مغرب کے بعد کرنا ہے عیشہ کے بعد نہیں کرنا لیٹ ہو گئے تو یہ ہوگا وہ ہوگا تو لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں میں نے کل ستر مرتبہ پڑا تھا آج غلطی سے میں نے اسی مرتبہ پڑھ دیا آج غلطی سے مجھے بھول گیا تھا میں نے ساٹھ مرتبہ پڑھ دیا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا ترہ ترہ کے ڈراوے ہیں ان ساری چیزوں سے خدارہ نکلیے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لئے بھی کوئی شرطیں رکھنی پڑتی ہیں کسی بھی حالت میں آپ اللہ رب العزت سے ذکر کر کے مانگ سکتے ہیں صرف شرط اتنی ہے میرے وزائف میں بیسک صرف ایک شرط ہے اور یہ کہ محسوس ایام میں ہیں مصورات تو پھر قرآنی آیات کا ذکر ہے تو پھر آپ سنیں گے صرف قرآن پاکی صورتوں کا اگر ذکر ہے تو آپ نے صرف سننا ہے اور اگر اللہ رب العزت کے اسماع الحسنہ کا ذکر ہے استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا کوئی بھی اور ذکر ہے تو ذکر کی نیت سے آپ اس کو کر سکتے ہیں چاہے محسوس ایام میں ہوں تو میری کوششی ہی ہوتی ہے اس میں اصل یہ ہے کہ کوئی محروم نہ رہ جائے اب قرآن پاکی صورتوں کے جو وزائف ہیں جو مصورات محسوس ایام میں وہ تو محروم رہ گئے ان دنوں میں تو وہ کیا کریں پھر اس لیے ذکر اپلوڈ کیا جاتا ہے آپ نے سننا ہوتا ہے ساتھ ذکر کرنا ہوتا ہے تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہر حاجت کے لیے ہے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے کوئی بھی حاجت ہے اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور آپ نے میرے ساتھ ذکر کرنا ہے اس ذکر کے بعد دعا ہوگی اس دعا میں آپ نے شریک ہونا ہے یہ ہمارا آج کا ہر حاجت کے لیے عمل ہوگا کوئی بھی آپ کی پریشانی ہے جو آپ کافی سالوں سے وظائف کر رہے ہیں کافی مہینوں سے وظائف کر رہے ہیں دو تین میری انسٹرکشنز ہوتی ہیں اگر ان کو آپ فالو کر لیں تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات سے یقین ہے انشاءاللہ اس رمضان کی اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا پہلی بات پانچ وقت نماز کی پابندی ہے رمضان المبارک کے روزے کی پابندی ہے رات کو تراوی کا احتمام ہے بیس رکت تراوی سنت موقدہ ہے اس کو اہدا کرنے کا خصوصی احتمام کریں آقاباق صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی بیس رکت پڑی ہے جماعت کے ساتھ تین دن جو پڑی ہے بیس رکت پڑی ہے اس کے بعد صحابہ نے انفرادی طور پر بھی بیس ہی پڑی ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوبارہ اس کی جماعت شروع کروائی گئی جو چودہ سو سال سے بیس ہی رکت ہوتی رہی باقی جو آٹھ رکھتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحجت کی رکھتے ہیں وہ تحجت کے وقت آقاباق صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے خیر تو اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اس ذکر کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی کوئی بھی آپ کی حاجت ہے اس حاجت کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں میں مختصر سی دعا کرواؤں گا عمل مکمل ہو جائے گا اس کے بعد آپ مزید دعا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں آپ ان وظائف کو بعد میں دوبارہ اپلوڈ دیکھ سکتے ہیں اور دوبارہ آپ ذکر کر کے وظائف حاصل کر سکتے ہیں اور مزید آئندہ انشاءاللہ جتنے بھی میں وظائف بتاؤں گا وہ سارے شارٹ ہوں گے بیسیکلی وظیفہ اس کا مقصد اور اس کے کرنے کا طریقہ اور پھر ذکر اور پھر دعا انشاءاللہ ہوگی شارٹ بالکل آسانی سے آپ ان وظائف کو کر سکتے ہیں تو آئیے ذکر کا آگاز کرتے ہیں پہلی انسٹرکشن نماز کی پبندی رمضان کے اندر روزہ تراوی کی پبندی اور دوسری بات کہ اول آخر درود پاک ضرور آپ نے پڑنا ہے کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجیے تین مرتبہ آپ نے پڑنا ہے اور تیسری بات اگر آپ کو وظائف سے اپنے مسائل حل ہوتے نظر نہ آئیں آمال میں آپ کو کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے کہ مجھ سے آمال نہیں ہو رہے نماز کی پبندی نہیں ہو رہی گناہ نہیں چھوٹ رہے کیونکہ گناہوں کو سو فیزے چھوڑنا یہ ضروری ہے اور یہ بہت آسان ہے چھوڑنا اگر آپ چین یو لائف کورس کر لیں اگر آپ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے آمال گناہوں والے زندگی میں ہیں تو پھر آپ ساتھ چین یو لائف کورس کر لیں وارس اپ نمبر میں اپنا ہمارا اکثر ویڈیوز میں دیا گیا ہے آپ وہ وارس اپ نمبر دیکھ سکتے ہیں ہماری لائف شیٹ میں یہ کمنٹ کیا جاتا ہے نمبر وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو آپ مارے وارس اپ نمبر پر اس کورس کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں اگر وظائف کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ساتھ کورس کر لیجئے تو جو میرے چانب اپنوڑ ہونے والے وظائف کو کر لیں اور ساتھ چین یو لائف کورس کر لیں میں گارنٹی دے سکتا ہوں انشاءاللہ اس رمضان کے اندر اندر اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا آئیے ہر حاجت کے لیے کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہے اس کے لیے ہم عمل کو شروع کرتے ہیں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے ان اسمائی مبارکہ کا ہم ذکر کریں گے اس سے ابھی ہم انفرادی طور پر بھی اس کا ذکر کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آنکھوں کو بند کر لیجئے سر کو جکا لیجئے میرے ساتھ ذکر کیجئے یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ 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 یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ ذکر میں اللہ رب العزت کو یوں پکارہ کیجئے جیسے بچا اپنی ماں کو مسئبت میں تکلیف میں کسی پریشانی میں آوازیں دیتا ہے پکارتا ہے اللہ کو یوں پکاریے یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا اللہ یار رحیم یا اللہ یار رحمان یار رحیم یار رحمان یا اللہ یار رحیم یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا رحمن یا اللہ یا رحیم یا اللہ دعا کر لجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد مبارک وسلم یارحم الراحمین یارحم الراحمین یارحم الراحمین امانا آج کے ذکر میں یارحم الراحمین جتنے لوگ شامل ہوئے جس جس مسئلہ کے لیے جس پریشانی کے لیے جس مسئلہ سے نجات کے لیے اللہ جس جس کا جو مسئلہ ہے جس مقصد کے لیے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں لوگ یا اللہ جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے جنہوں نے دعائیں دعاؤں کے لیے میسج کیے کال کی یا رحم الراحمین سب کے دل میں جو جو حاجت ہے اللہ آپ پورا فرما دیجئے سب کو اپنے مقصد میں کامیاب فرما دیجئے یا رحم الراحمین سب کی پریشانی و تکلیف و مسئبتوں کو دور فرما دیجئے یا رحم الراحمین ہم سب آپ کے آجز مسکین بندے ہیں گناہگار ہیں خطاکار ہیں اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا رحم الراحمین جتنی مصیبتیں جتنی پریشانیاں جتنی تکلیفیں ہماری زندگی میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں ان پریشانیوں سے مصیبتوں سے تکلیفوں سے نجات عطا فرما دیجئے یا رحم الراحمین جن بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہہ رہی ہیں میسج کر رہی ہیں یا دعاوں کیلئے کہنا چاہتے ہیں کہنے ہی سکے یا رحم الراحمین آپ تو جانتے ہیں سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں سب کی پریشانیوں کا جانتے ہیں آپ جانتے ہیں ہر بندے کے دل میں کیا ہے آپ فرماتے ہیں میں تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں آپ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمَ اِنَمَا كُنْتُمْ تم جہاں کے ہی بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے آپ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں آپ ہماری حالتوں کو جانتے ہیں آپ جانتے ہیں کن وجہ سے ہم ان مسلوں میں مبتلا ہو گئے ان پریشانیوں تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے اللہ آپ تو جانتے ہیں اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے ان عامال کو جن کی وجہ سے ہم ان مسیبتوں میں ہیں ان عامال کو بھی ہم سے چھڑوا دیجئے ان برے عامال سے ہمیں بچا لیجئے اور ہمارے مسائل کو یا رحم الراحمین خل فرما دیجئے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے یارحم الراحمین مسائل کو حل کرنے والی ذات تو آپ کی ہی کی ذات ہے ہم تو آپ ہی سے مانگتے ہیں آپ کی سوا کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا اللہ آپ ہمارے مسئلے کو حل فرما دیجئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسولی خیری خلقی ہی محمد وآلہ وآلہ وآصحابی اجمعین برحمتی کر